دوستو انگلینڈ کے خلاف سمی فائنل میچ کے میدان پر بلے بازی نہیں بلکہ آگ کا گولہ بن اترے کپتان روہت نے اپنے ودونسک بلے بازی سے اتحاس کے پننوں کو پلٹا ڈالا جہاں پر جی ہاں بھارت اور انگلینڈ کے بیچ ہوئے سمی فائنل کے مقابلے میں روہت شرما نے وہ کارنامہ کر دیا جیسا کرپانہ بڑے بڑے کرکیٹروں کے لیے سپنا ہوتا ہے تو آکر کیزے روہت نے توفانی شتک جڑ لگائے ہیں چھککوں کے امبار آکر کا روہت شرما نے اپنی پاری میں کتنی گیندیں کھیل کر ٹھوک دیا ہے شتک چھککوں کی برسات کرتے ہوئے انہوں نے کتنے چھکے برسائے دکھائیں گے ان کی تابر توڑ بلے بازی کا پورا ویڈیو لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روہت شرما بٹلر اور ویرات کوہلی میں سے سب سے خطرناک بلے باز کون ہیں ہمیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو روہت شرما کتنے خطرناک بلے باز ہیں اسے دنیا بھلی بھاتی جانتی ہے پچھلے میچ میں ہی آسٹریلیا کی دھجیاں اڑاتے ہوئے روہت شرما نے ایک بار پھر پورے کرکٹ جگت کو دہشت ملا دیا تھا لیکن روہت کا انتقام اتنے میں ہی ختم نہیں ہوا جیسے ہی گویانا کے پرویڈینس سٹیڈیوم پر انگلینڈ کے خلاف سمی فائنل کے مہا مقابلے میں روہت کو بلے بازی میں جلوہ دکھانے کا موقع ملا تب بھارتیے کپتان نے انگلینڈ کے گینبازوں کے دھجیاں اڑاتے ہوئے نہ کیول شتک لگا کر انہوں نے اپنی زبردست فارم میں واپسی کی بلکہ ایک بار پھر سے بتا دیا کہ وہ کون ہیں اور کیا کر سکتے ہیں آپ کو بتا دیں شروعاتی پانچ اووروں کے بھیتری روہت نے اپنا وکرال روپ دکھاتے ہوئے انگلینڈ کے آلموسٹ سبھی گینبازوں زوفرا آرچر سے لیکن مارک وڈ اور آدل رشید سبھی کی دھجیاں اڑا دی وہیں موہین علی کے تو وہ پیچھے ہی پڑ گئے تھے جب روہت شرما کی بلے بازی آئی تب انہوں نے پہلی گیند کو سمبان دیا جس طریقے سے روہت نے پہلا آور کھولا تھا اسے دیکھ کر دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بلے باز تھوڑا نروز ہیں لیکن انگلیش ٹیم کے لیے یہ خوشی زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہی آپ کو بتا دیں تین گیند پر اپنا کھاتا کھولنے والے روہت شرما نے چوتھی گیند پر چھکا لگا دیا جیہاں مارک وڈ کی گیند کو روہت شرما نے سیدھے سٹیڈیم پار پہنچا دیا ان کے ساتھ زبردست شارٹ کو دیکھ کر انگلینڈ کے کپتان جوز بٹلر کو یہ اندازہ لگ چکا تھا کہ اب یہ کھلاڑی ان کے گیند بازوں کو بخشنے والا نہیں ہے اور پھر کیا تھا ان کا ڈر صحیح ثابت ہوا دیکھتے ہی دیکھتے روہت شرما نے مہین علی کے ایک اور میں لگاتار تین گیند پر دو توفانی چھکے اور ایک درناک چوکہ لگا کر انہوں نے وہ گیا جس کا اندازہ شاید کسی کو بھی نہیں تھا اور محس چوبیس گیندوں میں اردھ شتک ٹھوک دیا پچاس رن بنانے کے بعد روہت نے چار چھکے بھی لگا دیا تھے اور اپنی پاری میں انہوں نے تین چھوکے بھی لگائے لیکن یہ تو کیول ٹریلر تھا روہت خوفناک بلے بازی کر رہے تھے ابھی اس انگلیش گیند بازوں میں ڈر کا محول تھا ان کے ساتھ بلے بازی کر رہے ورات بھی روہت کی بلے بازی سے بہت خوش تھے دوستو روہت کا کورام یہی نہیں تھا ماہ ٹی ٹوینٹی میں وہ پوری طریقے سے شتک لگانے کے لیے بیتاب نظر آ رہے تھے وہ رکنے کے موڑ میں نہیں تھے روہت ہمیشہ ہی ایک ہی انداز میں بلے بازی کرتے ہیں اور وہ آج بھی وہی کر رہے تھے آپ کو بتا دیں ان کو گیند بازی کرنے آئے انگلینڈ کی آخری امید پیس کے جادوگار زوفرا آرچر جن پر اپنی ٹیم کو سب سے بڑی سبھلتا دلانے کی ذمہ داری تھی انہوں نے سوچا تھا وہ روہت شرما کو آؤٹ کرنے کے قابل ہیں لیکن یہ کیول ایک ان کی گلت فہمی تھی جو روہت کے توفان نے پل بھر میں ہوا کر دی اور ان کی تین گیندوں پر دو چککے اور ایک چوکے کے ساتھ روہت شرما اسی رنوں کے پار پہنچ گئے اور یہاں پر آرچر نے مار کھانے کے بعد بٹلر نے ایک نئی چال چلی انہوں نے گیند تھمائی اپنے سب سے بڑے میچ وینر گیند باز آدل رشید کو انہیں لگ رہا تھا کہ ان کی گیند کو چھککا مارنے کے چکر میں روہت اپنا وکیٹ گوا بیٹھیں گے لیکن یہ ان کی سب سے بڑی بھول تھی آپ کو بتا دے راشد کے گھمنٹ کو چور چور کرتے ہوئے ان کی تین گیندوں پر تین چھککے لگا کر روہت شرما نے نہ صرف کپتان جوس بٹلر کو غلط ثابت کیا بلکہ اپنا شتک بھی پورا کر لیا شتک بنانے کے لیے روہت نے کیول پچاس گیندیں ہی کھیلی تھی جس میں انہوں نے آٹھ چھککے اور آٹھ چوکے بھی لگائے اب آپ اس سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روہت شرما نے کیول پچاس گیندوں میں ہی اشتک ٹھوک گیند بازوں کی کتنی بے رہمی طریقے سے پٹائی کی ہے روہت شرما کا کوہرام یہی نہیں رکھا انہوں نے ساتھی کھلاڑیوں کے ساتھ مل کر اور بھی تابر توڑ بلے بازی کی آؤٹ ہونے سے پہلے روہت شرما نے کیول 68 گیند کھیلے تھے اور 135 رن ٹھوک دیئے تھے اپنی پاری میں انہوں نے دس چھککے اور نو خطرناک چوکے بھی لگائے اور اکیلے دم پر ہی انہوں نے پورے کے پورے انگلینڈ میں ماتم کا ماحول پیدا کر لیا تھا جس طریقے سے روہت شرما نے ان کے گیند بازوں کی کٹائی کی تھی یہ تو ان کے لیے کسی برے سپنے سے کم نہیں تھا جسے بھلا پانا ان کے لیے کبھی بھی سمبھو نہیں ہو پائے گا وہیں کروڑ فینس بھی روہت کا یہ انداز دیکھ کر دوستو بھارت اور انگلینڈ کے سمی فائنل میچ سے پہلے دنیا بھر کے دگجانے کی بھوشیوانی اس ٹیم کو وجہتا گھوشت کرتے ہوئے کیا پورے کرکٹ جگت کو حیران جی آن دوستو بھارت اور انگلینڈ کے بیچ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا سمی فائنل میچ کھیلا جانے والا ہے جس کے لیے دونوں ٹیمیں تیار ہو گئی ہیں لیکن اس بیچ دنیا بھر کے دگجانے بھوشیوانی کر سبھی کو حیران کرتی ہے پانا مشکل ہوگا تو آخر کار سمی فائنل میچ کے لیے دنیا کے دگجانے بھوشیوانی کرتے ہوئے کیا کہا ہے یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے بھارت اور انگلینڈ کے بیچ سمی فائنل میچ میں کونسی ٹیم جیت سکتی ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو جیزا کی آپ کو پتا ہے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس اب دھیرے دھیرے سماپن کی طرف جا رہا ہے جہاں پر سمی فائنل کا دور ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے اندر پرارمب ہو چکا ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا پہلا سمی فائنل میچ ساؤت افریقہ اور افغانستان کی ٹیم کے بیچ ہوگا تو وہیں اب دوسرا سمی فائنل میچ بھارت اور انگلینڈ کے بیچ ستائیس جون کو رات آٹھ بجے سے گیانہ میں کھیلا جائے گا جس کے لیے اب دونوں ٹیمیں تیار ہو چکی ہیں لیکن اس بیچ سمی فائنل میچ کے شروع ہونے سے پہلے دنیا بھر کے دگجوں نے بھوششوانی کر دیئے جس میں سنیل گوزکر نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت اور انگلینڈ کے بیچ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا سمی فائنل میچ کھیلا جانے والا ہے ایسے میں ایسا لگتا ہے کہ اس بار کے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے سمی فائنل میچ میں بھارتی ٹیم کو جیت درج کرنے سے کوئی نہیں روک پائے گا اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ جس پرکار سے بھارتی ٹیم کا لگاتار بہتر پردرشن دیکھنے کو مل رہا ہے اور اب ہی تک لگاتار جیت کے ساتھ بھارتی ٹیم آگے بڑھ رہی ہے وہ اس بات کا پرتیق ہے کہ بھارتی ٹیم کو ہرانا کافی زیادہ مشکل ہے ایسے میں انگلینڈ کی ٹیم کو اب بھارتی ٹیم کے خلاف سمی فائنل میچ میں بچ کر رہنے کی آوش رکھتا ہے کیونکہ بھارتی ٹیم اس بار انگلینڈ کی ٹیم کو بری طریقے سے ہراتے ہوئے فائنل میں اپنی جگہ پکی کرے گی تو وہیں رکی پونٹنگ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت اور انگلینڈ کے بیچ ٹی ٹی ورڈ کپ کا سمی فائنل میچ اب کھیلا جائے گا مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس بار کی سمی فائنل میچ میں بھارتی ٹیم کو بہترین طریقے سے جیت درج کرنے کا موقع ملنے والا ہے حالانکہ بھارتی ٹیم اور انگلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں ہونے والا یہ سمی فائنل میچ کافی زیادہ بہترین طریقے سے جیت درج کرنے کا انہیں موقع ملنے والا ہے اور کافی زیادہ یہ رومان شک ہوگا کیونکہ دونوں ٹیم کے پاس میں کافی زیادہ بہترین بلے باز اور گیند باز موجود ہیں جو آسانی سے کسی بھی ٹیم کو پریشان کرتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت اور انگلینڈ کے بیچ کھیلے جانے والے اس میچ کے اندر اگر بھارتی ٹیم کے سلامی بلے باز بہتر پردرشن کرتے ہیں تو بھارت کو ہرانا کافی زیادہ مشکل ہوگا تو وہیں کیون پیٹرسن نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت اور انگلینڈ کے بیچ سمی فائنل میچ کھیلا جائے گا اس میچ کے لیے دونوں ٹیم پوری طریقے سے تیار ہو چکی ہیں مجھے معلوم ہے کہ دونوں ٹیم کے پاس میں کافی زیادہ بہترین گیند بازی اور بلے باز موجود ہے ایسے میں دونوں ٹیم کے بیچ میں ایک بہتر ٹکر دیکھنے کو ملے گی بھارتی ٹیم کے کپتان روحید شرما اور انگلینڈ کی ٹیم کے کپتان جاؤس بٹلر دونوں اپنی ٹیم کو جیت دلانے کی پوری کوشش کریں گے لیکن ہماری انگلینڈ کی ٹیم کو بھارت کے خلاف جیت درج کرنے سے کوئی نہیں روک پائے گا اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری انگلینڈ کی ٹیم ایک بار پھر سے بھارتی ٹیم کو سمی فائنل میچ میں ہراکر سال دوہزار بائیس والی یاد کو دوبارہ سے تازہ کر فائنل میں جگہ پکی کریں گے تو ہماری شرما بکتر نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت اور انگلینڈ کے بیچ کھیلے جانے والے سمی فائنل میچ میں اس بار مجھے لگتا ہے کہ بھارتی ٹیم کو جیتنے سے کوئی نہیں روک پائے گا کیونکہ بھارتی ٹیم کا پردرشن جس پرکار سے لگاتار بہتر طریقے سے دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے سامنے انگلینڈ کی ٹیم ہو یا پھر آسٹریلیا کی ٹیم کسی کا بھی ٹکنا مشکل ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم بلکل ونڈے ورلڈ کب والا پردرشن دھوڑا رہی ہے ایسے میں میرا ماننا ہے کہ اس بار بھی بھارتی ٹیم کو فائنل میں جانے سے کوئی نہیں روک پائے گا ایسے میں اب بھارتی ٹیم کے خلاف انگلینڈ کی ٹیم کو سمی فائنل میچ میں بچ کر رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ بھارتی ٹیم کے کھلاڑی اپنے زبردست فارم میں ہے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے بھارت اور انگلینڈ کے بیچ سمی فائنل میچ میں کونسی ٹیم جیت درج کر سکتی ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں ٹاپ ایٹ میں سب سے پہلے افغانستان پھر بانگلہ دیش کو کراری دھول چٹانے کے بعد اب بھارتی ٹیم آسٹریلیا کے سامنے ڈیرن سیمی نیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں میدان پر اتری یہ مقابلہ دونوں ٹیموں کے لیے بے حد ہی مہت وپون تھا یا یوں کہہ لیجئے کرو یا مرو کا مقابلہ کھیلا جانا ہے اس مقابلے میں آسٹریلیا کے کپتان میچن مارش میں ٹاوس جیت کر بھارتی ٹیم کو پہلے بلے بازی کرنے کے لیے آمنترت کیا اور خود گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا بھارت کی طرف سے اوپننگ کی شروعات کرنے ہر میچ کی طرح کپتان روہد شرم اور کنگ ویرات کو ہلی اترے دونوں بلے باز الگ انداز میں نظر آ رہے تھے وہیں آسٹریلیا کی طرف سے پہلے اوور لے کر آئے ٹیم کے سب سے خطرناک تیز گین باز میچن سٹارک ان کا سواگت کپتان روہد شرمہ نے تیسری ہی گین پر شاندار چوکہ لگا کر کیا اور ٹیم کا خاتہ کھولا لیکن اس کے بعد میچن سٹارک نے شاندار گین بازی کی اور پہلے اوور میں ہی کبھل پانچ رن دیئے بھارتی ٹیم کا سکور ایک اوور میں پانچ رنوں تک بن چکا تھا وہیں آسٹریلیا کی طرف سے دوسرا اوور لے کر آئے ٹیم کے بہترین گین باز جوش ہیزل وڈ بہت ہی خطرناک گین بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے بھارتی بلے بازوں کو خوب پریشان کر رہے تھے اور تب ہی اوور کی چوتھی گین پر ویرات کوہلی کو ٹیم ڈیویڈ کے ہاتھوں پویلین کا راستہ دکھا کر بھارتی ٹیم کو پہلا جھٹکا دے دیا ویرات کوہلی بینہ کھاتا کھولے پویلین لوٹ گئے چھے رنوں کے سکور پر ٹیم انڈیا کا پہلا جھٹکا لگیا لیکن کپتان روہد شرمہ میدان پر ٹکے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے اب نئے بلے باز ریشب پنت آ چکے تھے ان دونوں کی لاریوں کے کندھوں پر بھارتیہ ٹیم کی پوری ذمہ داری آ چکی تھی ٹیم انڈیا کے سکور دو اوور میں کیول چھے رن ایک وکیٹ پر بن پایا آسٹریلیا کی طرف سے تیسرا اوور لے کر آئے ایک بار پھر مچل سٹارک ان کا سواگد روہد شرمہ نے پہلی گیند پر شاندار چھکا لگا کر کیا اس کے بعد بھی روہد کا بلہ رکنے کا نام نہیں لیا سٹارک کی اگلی گیند کو بھی چھکے میں تبدیل کر ان کی جم کر کٹائی کر دی اور بھارتیہ ٹیم کے سکور کو راکٹ کی رفتار کی طرح آگے